ویلکم ویورز کوکی ویڈشکیلہ کی چند میں آپ سب کا ویلکم آج کی ریسپی بہت ہی زبردست میں لے کر آئی ہوں ڈابا سٹائل بہت ہی مزے کا لال لوبیا چاٹ جو بہت ہی مزے گر بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ نے اس کو ٹرائی ضرور کرنا ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے جزار نوٹ کریں یہ بہت ہی سیمپل اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ نے اس کو بنا کے آپ نے مجھے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آج کیا آپ کو ریسپی کیا سی لگی چلیں اس کو شروع کرتے ہیں اس کے جزار نوٹ کریں یہ میرے پاس ایک آلو ہے میں نے اس کو چھوٹا چھوٹا کانڈی اور بوائل کیا ہوا ہے اور ایک سیب ہے یہ بھی چھوٹا چھوٹا میں نے کٹا ہوا ہے اور میں نے ایک کپ لالوبیا لے کے اس کو تین سے چار گھنٹے تک دگو کے تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو بوائل کر کے اچھی طرح یہ دیکھیں گھلا لیا تو یہ میرے پاس دو بناما کٹے ہوئے ہیں اس طرح میں نے ہاف کر کے اس کو تشیر کر لیا ہے یہ میرے پاس امبلی کا پلپ ہے یہ میرے پاس اورنج ہے تو وہ ساتھ میں نے اورنج کا جوس بھی لیا ہوا ہے اس میں تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون وارنج کا جوس بھی ہے اور یہ میرے پاس گریبز ہے دو ٹیبل سپون کٹے ہوئے ایک آفٹو مانٹر ہے چھوٹے چھوٹا کٹا ہوا یہ میرے پاس کالا نمک ہے یہ میرے پاس چھوٹا ایک میٹیم سائز کا چھوٹا چھوٹا پیاز کٹا ہوا ایک ٹیبل سپون اس میں برون چینی جائے گی اگر آپ اس کی جگہ پہ وائٹ چینی بھی لینا چاہے تو لے سکتے ہیں چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں چلیں سب سے پہلے ایک بول لیں گے یہ اب اس میں میں سارا لو بیر ڈال دوں گی اب اس میں سارا سیب ڈال دوں گی اب اس میں کٹے ہوئے کیلے ڈال دیں گے چلیں اب اس میں سارا لو ڈال دیں گے چلیں اب اس میں انگوڑ ڈال دیں گے اب اس میں یہ والا اورنج ڈال دیں گے یہ جوس کے ساتھ میں نے لیا ہے تھوڑا سا اس میں سے میں بچا لوں گی اب اس میں تیاز جائے گا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیس طرح کی اللہ لو بیوالی چاہٹ ہے یہ بہت ہی مزے کیا ہے بہت ہی آپ اس کو سیلڈ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں چاڑ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی لائٹ اور بہت ہی مزے کی ہے چلیں یہ ٹیماتٹ ڈال دیں گے تھوڑا سا اس میں سمیں بچا لوں گی چلیں یہ میرے پاس چار ٹیبل سپون ایملی کا پھلو ہے تو یہ میں ڈال دوں گے اوپر سارا اب اس میں یہ ساری چینیں ڈال دیں گے چلیں یہ میرے پاس چار مسال ہے چار مسال میں بھول گئی تھی بتانا آپ کو مسال ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو میرے چینل شکلہ کوکنگ ڈشکلہ کچن میں آپ کو یہ آپ کو ریسپی مل جائے گی بہت ہی چٹ پٹا اور بہت ہی مزے کا یہ چار مسال ہے یہ میں نے ٹیبل سپون ڈالا ہے اور ساتھ ہی ایک وارٹ ٹی سپون اس میں کالا نمک جائے گا ساری چیزوں کو اچھے طرح مکس کریں گے چلیں ساری چیزوں کو اچھے طرح مکس کر لیا تو بیسے ہمارے ڈیش آؤٹ کرتی ہوں چلیں یہ ہماری چاٹ لالو بھی ہے یہ چاٹ ہماری بہت ہی مزے کے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے آپ نے اس کو ڈرائی ضرور کرنا ہے اگر تو آپ کو یہ میری لالو بھی چاٹ کی ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں آپ نے اس کو رمضان میں بنا کے ضرور کھانا ہے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ متنام موسیقی موسیقی